اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آمد شکور آج ہمارا لیکچر نائن ہے ایف آر کا اور آج ہم پڑھیں گے آئی ایس ٹونٹی ون دی ایفیکٹس آف چینجز ان فارن ایکچینج ریٹس آئی ایس ٹونٹی ون میں کچھ چیزیں ہمیں پہلے پتا ہونے چاہیے کچھ ریٹس کا ہمیں پتا ہونے چاہیے پہلی بات فنکشنل کرنسی کیا ہوتی ہے پریزنٹیشن کرنسی کیا ہوتی ہے اور آئی ایس ٹونٹی ون کب اپلائے ہوگا تو یہ ایسی سٹوڈنٹس کے لیے تو بہت آسان ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں تو ہمارے لیے جو ہماری فنکشنل کرنسی ہے وہ کیا ہے روپیز ہے اور اگر ہماری پریزنٹیشن کرنسی بھی روپیز ہو پھر تو اس سٹینڈرڈ کا ہم جو ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اور جو ہم پیمنٹس کر رہے ہیں وہ دونوں روپیز میں ہو پھر تو یہ سٹینڈرڈ اپلیکیبل نہیں ہے ہاں اگر ہم ٹرانزکشن کر رہے ہیں کس میں روپیز میں اور کچھ ٹرانزکشنز ہماری کس میں ہو رہی ہیں پاؤنڈز میں ہو رہی ہیں جساں ابھی آپ نے اینول سبسرپشن پے کی ہوگی تو اب جو ریٹ کا چینج ہے وہ زاری بات ہے جب ریٹ چینج ہوتا ہے آپ کی جو لائیبلیٹی ہے وہ کیا ہوگی بڑھ بھی جائے گی یا کم بھی ہو سکتی تو فنکشنل کرنسی کونسی کرنسی ہوتی ہے وہ کرنسی جس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم چیزیں خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں جو ہماری پرائمری ایک کرنسی ہے جس میں ہم اگر فانانس ہمیں چاہیے تو جس کرنسی میں ہم لے رہے ہیں تو وہ ساری کرنسی کونسی کرنسی کلائے گی فنکشنل کرنسی کلائے گی اور پریزنٹیشن کرنسی کونسی ہوتی ہے وہ کرنسی جس کے اندر ہم اپنی فانانسل سٹیٹمنٹس پر رپیت کر رہے ہیں ویسے یہ نورملی بات آتی ہے جب ہم کنسولیڈیٹڈ فانانسل سٹیٹمنٹس کی طرف جائیں گے کہ ایک فورن سبسیڈری ہے آپ کی پاس پیرنٹ جو ہے سبسیڈری پاکستان کے اندر ہے دو کرنسیز آگئی ہیں تو اب آپ نے سبسیڈری کے ڈیٹا کو کیا کرنا ہے ٹرانسلیٹ کرنا ہے پیرنٹ کے ڈیٹا میں اس کی کرنسی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ٹرانسلیٹ کرتے وقت تین ریٹس یوز کیے جاتے ہیں ایک ہے ہسٹوریک ریٹ ہسٹوریک ریٹ یا سپورٹ ریٹ جس دن ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جس دن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس دن کا جو ریٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سپورٹ ریٹ کہتے ہیں اسی طرح closing rate closing rate کون سا ہوتا ہے جو year end کے اوپر آپ کے پاس rate ہے اسے ہم کیا کہیں گے closing rate کہیں گے اور average rate جو پورے سال کا rate ہے اسے ہم کیا کہیں گے average rate کہیں گے average rate جس طرح ہمارے پاس profit and loss ہے تو profit and loss average rate کے اوپر کیونکہ profit and loss ایک period کی بنائی جاتی ہے تو ایک period کی اگر ہم دیکھیں تو period کے لیے اگر ہمارے پاس profit and loss اور ہم نے اسے translate کرنا ہو تو ہم کون سا rate لیں گے ایک average rate لیں گے اسی طرح statement of financial position ہے اور اگر ہم نے اس کے elements کو translate کرنا ہے تو اب ہم کون سا rate لیں گے اب ہم closing rate لیں گے اور جس دن transaction ہو رہی ہے اس دن کا rate اسے ہم کیا کہیں گے spot rate کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ تین rates کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم نے currencies کی بات کی functional currency کیا ہے اور presentation currency کیا ہے اگر آپ کی functional اور presentation currency سیم ہے اور آپ foreign currency کے اندر deal نہیں کرتے پھر ہمیں اس standard کی کہیں جو ہے application نظر نہیں آ رہی ہوگی اس کی implications نہیں ہوں گی جس طرح ہم جو ایسی سی کے students ہیں جو ایسی سیے کر رہے ہیں اب ایک سیے کے students ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو جو آپ fees پی کر رہے ہیں annual subscription پی کر رہے ہیں وہ ہر چیز کس میں پی کر رہے ہیں pounds میں روپیز میں پی کر رہے ہیں اسی طرح آپ جو جتنی بھی آپ کی transaction ہے آپ کی کیونکہ presentation اور functional currency دونوں ایک ہی ہیں تو دونوں میں کوئی change نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں foreign exchange rate کا بڑھنا یا کم ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر دوسرے آپ دیکھیں کہ ACC student ہے rate کے change ہونے سے directly وہ کتنا effect ہو رہا ہے کہ پہلے اس کو annual subscription اگر وہ 20,000 دے رہا تھا تو آپ 25,000 دے رہا ہے 25,000 دے رہا تھا تو اب وہ 30 دے رہا ہے پہلے ایک exam آپ 28,000 میں دے رہے تھے 20,000 میں دے رہے تھے اب 28,000 میں یا 30,000 میں دے رہے ہیں تو یہ جو change آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ دو currency same نہیں ہیں ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں جس جو ہماری currency اور جس میں ہم transactions کر رہے ہیں وہ currency different ہے تو initially transactions کو ہم اس FR کے slaybers کے اندر یاد رکھیں consolidated statements نہیں ہیں individual statements ہیں تو individual statements کے اندر جس دن transaction ہوگی اس دن کون سا rate ہے historic rate ہے تو historic rate میں ہم اسے کیا کریں گے translate کریں گے اور اگر significantly change نہیں آتا rate میں تو ہم average rate بھی use کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں دو طرح کی transactions ہوتی ہیں ایک ہے settled transaction اور ایک ہوتی ہے unsettled transaction settled transaction کیا ہے کہ دیکھیں میرے پاس مجھے annual subscription کی invoice آئی let's suppose 116 جو کہ آج کل ہے 116 pound کی میرے پاس ایک invoice آئی کہ میری liability کتنی تھی 116 pounds but میری یہاں پہ میری جو currency ہے وہ روپیز ہے میں نے اس کو convert کیا تو وہ convert کیا تو وہ amount بن رہی تھی let's suppose 28,000 یہ بات ہے 1st December 2021 کی میں اپنی liability کو remeer کر رہا ہوں اور اس remeer کرنے پہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے کتنے کا loss ہو گیا مجھے یہاں پہ 2000 کا loss ہو گیا اور یہ loss کہاں پہ report ہوگا statement of profit and loss میں یہ loss report ہوگا اسی طرح unsettled transactions unsettled transactions یہ تو ابھی ہم نے unsettled کی بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں settled transaction جب ہم settlement کی بات کریں گے تو یہاں پہ اگر مجھے invoice آئی 1st December کو اور میں نے 5th December کو pay کر دی مجھے نظر آیا کہ rate down ہوا اور میں نے 25,000 pay کر دی initially میں نے کتنی liability بنائی تھی جس دن invoice ڈی ہوئی تھی میں نے کتنی liability بنائی تھی 28 اور pay کتنی کی 25 تو مجھے کتنے کا gain ہو گیا 3000 کا gain ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے یہ کونسی transaction ہے یہ settled transaction ہے جس دن میں نے settlement کی اس دن مجھے کتنا gain ہو گیا 3000 کا gain ہو گیا اور دوسرا کیا ہوتا ہے unsettled unsettled کیا تھا کہ میرے پاس invoice آئی میں نے pay link کیا year end آ گیا year end پہ میں نے اسے کیا کیا دوبارہ سے re translate کیا میں نے دیکھا کہ جو میں نے liability 28 کی بنائی تھی اب وہ liability بڑھ کے 30 کی ہو چکی ہے تو میں کیا کروں گا debit loss کر دوں گا 2000 سے credit liability کو 2000 سے مزید increase کر کے 30,000 کر دوں گا اور دوسری ہم نے کیا دیکھا یہ تھی unsettled اور یہ آگی settlement تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں settlement کے وقت gain یا loss ہوتا ہے یا year end کے اوپر gain یا loss ہو سکتا ہے تو کیا ہم year end کے اوپر اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کیا ہم year end کے اوپر ہر چیز کو re translate کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پہ standard بات کرتا ہے دو items کی ایک monetary items اور ایک non monetary items تو monetary items ہیں انہی کو ہم year end پہ کیا کریں گے اگر وہ ابھی تک settle نہیں ہوئے جس طرح loan ہے receivables ہے اگر وہ آپ کے ابھی تک settle نہیں ہوئے تو آپ انہیں کیا کریں گے re translate کریں گے اور اس re translation کے اوپر آپ کو gain یا loss ہوگا وہ gain یا loss آپ کہاں پہ record کریں گے profit and loss میں record کریں گے اور جو non monetary items کون سے ہیں جس طرح property plan and equipments ہیں جو long term assets ہیں ان کو آپ re translate نہیں کریں گے year end پہ تو آپ یاد رکھنے کی چیز یاد رکھنے کی ہے وہ کیا ہے monetary items and non monetary items monetary items کون سے ہیں جو easily convertible ہیں کس کے اندر cash کے اندر جو foreign cash میں easily cash میں convert ہو سکتے ہیں loan payable receivable یہ ہمارے monetary items ہیں اور non monetary items کو کیسے define کرتا ہے items that give no right to receive or deliver cash inventory plant and machinery یہ ہمارے کون سے items ہیں non monetary items ہیں تو non monetary items کو ہم year and pay re-translate نہیں کریں کسے translate کریں monetary item کو translate کریں گے اور اس پہ ہمیں gain یا loss پتہ چل جائے گا اور وہ ہم profit and loss میں as income your loss record کریں گے